بسم اللہ الرحمن الرحیم دماد رسول حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ پانچ ایسے لوگ ہیں کہ وہ عید العذاہ پر جتنی مرضی کنوانی کر لیں اللہ کے ہاں ان کی قربانی کسی بھی جانور کی قبول نہیں ہوتی ان کے لیے قربانی کرنا جانور کے خون بہا سے کچھ زیادہ نہیں ناظرین گرامی وہ کون سے لوگ ہیں اس بات کو جاننے سے پہلے قربانی کے کچھ مسائل جاننا ضروری ہیں یہ جان لیجئے کہ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے یعنی قربانی کے تین ایام دس یارہ بارہ زل حجہ کو دوران اپنی ضرورت سے زائد اتنا مال یاشیاں جمع ہو جائیں کہ جن کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو تو اس پر قربانی لازم ہے مثلا رہائشی مکان کے علاوہ کوئی مکان ہو خواہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو اسی طرح ضروری سواری کے طور پر استعمال ہونے والی گاڑی کے علاوہ کوئی اور گاڑی ہو تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے مسافر پر قربانی واجب نہیں قربانی کا وقت دسویں طریق سے لے کر بارویں طریق تک کی شام ہے بارویں طریق کا سورج گروب ہو جونے کے بعد درست نہیں قربانی کا جانور دن کو زبا کرنا افزل ہے اگرچہ رات کو بھی زبا کر سکتے ہیں لیکن افزل بکرہ عید کا دن پھر غیارویں اور پھر بارویں طریق ہے شہر اور قسموں میں رہنے وانوں کے لیے عید العزا کی نماز پر لینے سے قبل قربانی کا جانور زبا کرنا درست نہیں دہات اور گاؤں والے صبح سادے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے بھی قربانی کا جانور زبا کر سکتے ہیں اگر شہری اپنا جانور قربانی کے لیے دہات میں بیج دیں تو وہاں ان کی قربانی بھی نماز عید سے قبل درست ہے اور زبا کرانے کے بعد اس کا گوشت مگوا سکتے ہیں اگر مسافر مالدار ہو اور کسی جگہ پر پندرہ دن قیام کی نیجت کرے یا بارویں طریق کو سورج غروب ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائے یا کسی نادار آدمی کے پاس بارویں طریق کو غروب شم سے پہلے اتنا مال آ جائے کہ صاحب نصاب ہو جائے تو ان تمام صورتوں میں اس پر بھی قربانی واجب ہے نیز اگر مسافر مالدار ہو اور دورانے سفر قربانی کے لیے رکم بھی ہو اور پندرہ دن سے کم عرصے کے لیے رہائش پذیر ہونے کے باوجود با آسانی قربانی کر سکتا ہو تو قربانی کر لینا بہتر ہے قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے زبا کرنا زیادہ حسل ہے اگر خود زبا نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی زبا کرا سکتا ہے بعض لوگ کساب سے زبا کرواتے وقت ابتداء خود بھی چھوری پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں ایسے لوگوں کے یہ ضروری ہے کہ کساب اور قربانی والے دونوں مستقل طور پر تکبیریں پڑھیں اگر دونوں میں سے ایک نے بھی نہ پڑی تو قربانی صحیح نہیں ہوگی قربانی کا جانور زبا کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا ضروری نہیں دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں قربانی کا جانور زبا کرتے وقت اس کو قبلہ روح لٹانا اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنا لازم ہے اس دعا کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر زبا کرتے ہیں زبا کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے اولاد کی طرف سے نہیں اولاد چاہے بالغ ہو یا نابالغ مالدار ہو یا غیر مالدار درجل جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بیڑ، دنبا، گائیں، بیل، بینس، بینسا بکرا، بکری، بیڑ اور دنبا کے علاوہ باقی جانوروں میں سات آدمی شریک ہو سکتی ہیں بشرت یہ کہ کسی شریک کا حصہ ساتھ میں حصے سے کم نہ ہو یا اقیقے کی نیت سے صرف گوشت کی نیت سے شریک نہ ہو گائیں، بینس اور اونٹ وغیرہ میں سات سے کم افراد بھی شامل ہو سکتے ہیں اس طور پر کہ مثلا چار آدمی ہو تو تین افراد کے دو دو حصے اور ایک کا ایک حصہ ہو جائے نیز اگر پورے جانور کو چار حصوں میں تقسیم کر لیں یہ بھی درست ہے یا یہ کہ دو آدمی موجود ہوں تو نصف نصف بھی تقسیم کر سکتے ہیں اسی طرح اگر کئی افراد مل کر ایک حصہ احسال سواب کے طور پر کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے البتہ ضروری ہے کہ سارے شرکا کا اپنی اپنی رقم جمع کر کے ایک شریک کو حبا کر دیں اور وہ اپنی طرف سے قربانی کر دیں اس طرح قربانی کا حصہ ایک کی طرف سے ہو جائے گا اور سواب سب کو ملے گا اگر قربانی کا جانور اس نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں گا اور بعد میں کسی اور کو قربانی یا اقیقے کی نیت سے شریک کیا تو قربانی درست ہے اور اگر خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہ تھی بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت سے خریدا تھا اور اب اگر شریک کرنے والا غریب ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا اگر مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے البتہ بہتر نہیں ہے ایک جانور قربانی کرنے کے لئے خریدا اگر اس کے بدلے دوسرا ہیوان دینا چاہے تو جائز ہے مگر یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ دوسرا ہیوان کم از کم اسی قیمت کا ہو اگر اسے کم قیمت کا ہو تو زائد رقم اپنے پاس رکھنا جائز نہیں بلکہ صدقہ کرنا ضروری ہے ہاں اگر زبانی طور پر جانور کو متین نہ کیا ہو بلکہ یہ ارادہ کیا ہو کہ اگر اچھی قیمت میں فروخت ہو رہا ہو تو فروخت کر دیں گے اس صورت میں اصل قیمت سے زائد رقم اپنے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں قربانی کا جانور گم ہوا اس کے بعد دوسرا خریدہ اگر قربانی کرنے والا امیر ہے تو ان دونوں جانور میں سے جس کو چاہے زبا کر دے جبکہ غریب پر ان دونوں جانور کو قربانی واجب ہوگی قربانی کے جانور میں اگر کئی شرکہ ہیں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کرنا چاہیے بیڑ بکری جب ایک سال کی ہو جائیں گائیں بینس دو سال کی اور اونٹ پانچ سال کا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے اگر اس سے کم ہو تو جائز نہیں ہاں دنبا اور بیڑ نہ کہ بکرا اگر اتنا موٹا تازہ ہو جائے کہ سال بر کا ملوم ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے مجودہ دور میں جانوروں کو طول کر وزن کر کے خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے ایسی قربانی بلا شبہ درست ہے قربانی کا جانور اگر اندہ ہو یا ایک آنکھ یا ایک تہائی یا اس سے زیادہ روشنی جاتی رہی ہو یا ایک آنکھ یا ایک تہائی یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو یا دم ایک تہائی یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں گائے اور بینس کے دو تھن یا بکری کا ایک تھن کشک ہو چکا ہو یا پدائشی طور پر نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں اسی طرح اگر جانور ایک پاؤں سے لنگڑا ہو یعنی تین پاؤں سے چلتا ہو چوتھے پاؤں کا سہارا نہیں لیتا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہاں اگر وہ چوتھے پاؤں سے سہارا لیتا ہے لیکن لنگڑا کے چلتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے قربانی کا جانور خوب موٹا تازہ ہونا چاہیے اگر جانور اس قدر کمزور ہو کہ ہڈیوں میں گودہ بلکل نہ رہا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں بعض لوگ موٹا تازہ جانور محض دکھلاوے یا نمودہ نمائش کے لیے کرتے ہیں تو ایسے لوگ قربانی کے سواب سے محروم ہوتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ موٹا تازہ جانور تلاش کرتے ہوئے محض سواب کی نیجت کریں اگر کسی جانور کے تمام دانت گر گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں اور اگر اکثر دانت بانکی ہوں اور کچھ گر گئے ہوں تو قربانی جائز ہے اگر کسی جانور کی عمر پوری ہو اور دانت نہ نکلے ہوں تو بھی قربانی ہو سکتی ہے تاہم اس سرسلے میں صرف جانوروں کے عام سوداغروں کی بات مطبر نہیں لگے یقین سے ملوم ہونا ضروری ہے یا یہ خود گھر میں پالا ہو اور جانور ہو تو اس کی قربانی کی جائز سکتی ہے جس جانور کے پدائشی کان ہی نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں اگر کسی جانور کے سنگ بلکل جڑ سے ٹوٹ چکے ہوں اس طور پر کہ دماغ اس سے متاثر ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں اور اگر معمولی ٹوٹے ہوں یا سیرے سے سنگ ہی نہ ہو جیسے اون تو بلاکراہت جائز ہے اسی طرح گائے بکری وغیرہ کہ اگر پدائشی سنگ نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے خارش زیادہ جانور کی قربانی جائز ہے البتہ اگر خارش کی وجہ سے بے حد کمزوری ہے تو پھر جائز نہیں اگر قربانی کے جانور میں کوئی عیب پیدا ہوا ہو جس کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہ ہو تو مالدار شخص کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا جانور اس کے بدلے خرید کر قربانی کرے غریب ہے تو اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے اگر قربانی کے جانور کو زیبہ کرنے کے لیے گراتے ہوئے کوئی عیب پیدا ہو جائے مثلاً ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے یا سینگ وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس سے قربانی پر اثر نہیں پڑے گا البتہ جانور کو گراتے وقت احتاط کرنی چاہیے قربانی کے گوشت میں بہتر یہ ہے کہ تین حصے کریں ایک حصہ اپنے لیے رکھئے ایک حصہ اپنے رشتداروں کو دیجئے اور ایک حصہ فقراء و مساکین کو دے دیں لیکن اگر سارے کا سارے حصہ اپنے لیے رکھ لیں تب بھی جائز ہے قربانی کی کھال کسی کو خیرات کے طور پر دے یا افرخت کر کے اس کی قیمت فقراء کو دیں البتہ اگر کسی دینی تعلیم کے مدرسے اور جامعہ کو دے دیں تو سب سے بہتر ہے کیونکہ علم دین کا احیاء سب سے بہتر ہے قربانی کی کھال اپنے مصرف میں بھی لائے جا سکتا ہے اس طور پر کہ اس کا این باقی رہے مثلاً مسلحہ بنایا جائے یا رسی یا چھلنی بنایا تو درست ہیں قربانی کی کھال کی قیمت مسجد کی مرمت یا اماموں معزن یا مدرسہ یا خادم کی تنخواہ میں نہیں دی جا سکتی نہ ہی اس سے مدرسے کی تعمیر ہو سکتی اور نہ شفاقانوں یا دیگر رواہی اداروں کی قربانی کی کھال قصائی کو عجرت میں دینا چاہیز نہیں اگر کسی کی قربانی کی کھال چوری ہو گئی ہو یا چھن گئی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کھال کی رقم صدقہ کر دے اگر استطاعت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں قربانی پر فرق نہیں پڑے گا اگر قربانی کے تین دن گزر گئے اور قربانی نہیں کی تو اب ایک بکری یا بیل کی قیمت خیرات کر دیں اور اگر جانور خریدا تھا مگر قربانی نہیں کی تو بینہ وہی جانور خیرات کر دیں اے سالے سواب کے لئے قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلایا جا سکتا ہے اگر کسی شخص کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہ ہوگی اسی طرح اگر کسی شخص کو اس کے حکم اجازت کے بغیر قربانی میں شریک کیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی اسی طرح اگر حصے داروں میں سے کوئی ایک صرف گوشت کی نیت سے شریک ہوا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی قربانی کا گوشت گیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے البتہ کسی کو اجرت میں نہیں دیا جا سکتا گابن جانور کی قربانی صحیح ہے اگر بنچہ زندہ نکلے تو اس کو بھی زبا کر دیں اور گوشت آپس میں تقسیم کہنے کی بھی یہ صدقہ کیا جائے قربانی کے جانور کے بال کارٹنا یا دودھ دونا درست نہیں اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے صدقہ کرے اگر بیش دیا تو اس کی رقم کو صدقہ کرنا واجب ہے جو شخص قربانی کرنا چاہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ یکم زلحج سے قربانی کا جانور زبا ہونے تک نہ اپنے جسم کے بال کٹے اور نہ ہی ناخن البتہ اگر زین اناف اور بغل کے بالوں پر چالیس روز کا عرصہ گزر چکا ہے تو ان بالوں کی صفائی کرنا بہتر ہے قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھا جا سکتا ہے جانور زبا کرنے کے لیے چھوڑی خوب تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو اگر کوئی شخص اپنی قربانی کا گوشت سارا کا سارا کسی اور کو کھلا دے خود کچھ بھی نہ کھائے تو ایسا کر سکتا ہے خصی جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے کیونکہ اس میں دوسرے کی بانسبت گوشت زیادہ ہوتا ہے زبا کرتے وقت تکبیر کے علاوہ کچھ اور نہیں کہنا چاہیے اگر کسی نے قربانی کی نظر مانی اور وہ کام ہو جائے تو قربانی واجب ہے اس کے گوشت سے خود نہیں کھا سکتا سارا فقرہ اور مساکین کو کھلا دے اگر کسی شخص کی ساری اکثر آمدنی حرام کی ہو تو اس کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک نہیں کرنا چاہیے اگر شریک کیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی ایسا شخص جس کی ساری کمائی حرام کی ہو اس پر قربانی لازم نہیں کیونکہ اس کا سارا مال واجب دوسرا یہ کہ اللہ تعالی حرام مال سے کسی کا صدقہ قبول نہیں فرماتا بلکہ وہاں صرف پقیزہ مال سے کیا ہوا صدقہ و خیرات قبول کیا جاتا ہے بکری کے علاوہ دوسرے کسی جانور میں تمام شریکہ اپنا اپنا حصہ تقسیم کیے بغیر فقرہ کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں البتہ اگر نظر کی قربانی ہو یا مرہوم کی وسیعت کے تحت قربانی کر رہے ہو تو پھر تقسیم سے پہلے کسی فقیر کو دینا درست نہیں کسی نے مرتے وقت وسیعت کی کہ میرے مال سے قربانی کی جائے تو اس قربانی کا سارا گوشت خیرات کرنا ضروری ہے خود کچھ بھی نہ کھایا جائے پیارے دوستو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا پانچ لوگوں کی قربانی اللہ پاک قبول نہیں فرماتا نمبر ایک ماں باپ کی نافرمان اولاد کی قربانی قبول نہیں کی جاتی نمبر دو شرک کرنے والے کی قربانی اللہ پاک قبول نہیں فرماتا نمبر تین حرام مال کھانے اور حرام مال کھلانے والے کی قربانی اللہ پاک کبھی قبول نہیں فرماتا نمبر چار اللہ پاک سود پھور کی قربانی کو رائے گاں بیجتا ہے اس کی قبول نہیں کی جاتی نمبر پانچ ایسا شخص جو صرف دکھلاوے کے لیے قربانی کا جانور لائے اور اسے زیبا کرے تو اللہ پاک شو بازی کرنے والے کی کبھی قربانی قبول نہیں فرماتا اللہ پاک امت مسلمہ کو قربانی کی روح اور حقیقت سمجھنے اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہماری یہ ظاہری قربانی حقیقی قربانی کے لیے پیش خیمہ ہو اور ہم اس ظاہری اور مادی قربانی کی طرح اللہ کے حکم پر اپنے جان کی قربانی کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہیں